پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ سیکیٹری پنجاب اسمبلی کے گھر پر چھاپا مارا گیا دیگر جو اسمبلی سیکیٹری ایٹ کے افراد ہیں ان کے گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں جس کے مضمت سپیکر پنجاب اسمبلی چادری پرویز علاہی نے کیے یہ چھاپے کن اگراز و مقاصد کے تحت مارے گئے اس کے پیچھے منطق کیا تھی حکومت پنجاب کیا چاہتی ہے ابھی تک کیبنٹ کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکا کیبنٹ کا فیصلہ کب تک ہوگا پنجاب کے اندر جو سیاسی بوران ہے وہ کیسے ختم ہوگا ایک طرف جالی وزیراعلا کا ٹیگ لگا ہوا ہے دوسری طرف گورنر کے اوپر ٹیگ لگائے ہوئے ہیں موجودہ حکومت نے تو یہ صورتحال کس نہج تک پہنچے گی معاملات کب تک حل ہوں گے رانا صاحب کی طرف پڑھتے ہیں رانا صاحب یہ جو گرفتاریاں کا رشش کی گئی ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات تیکھیں ایسرم آپ کو ایک اندر کی خبر دے دوں منگل یا بودھ کو فیصلہ ہونے جا رہا ہے پنجاب کے منحرف عراقین کا اگر وہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو سپیکر ہوں گے وہ فوری طور پر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے قانون کے مطابق اعتماد کے ووٹ کا کہا جائے سر پھر وہ ہو سکتا اس وقت قیم قیم گورنر بن جائے وہ ابھی ان کے بس اختیار تو ہیں نا ان کو اعتماد کے ووٹ کا کہا جائے گا اور جب اعتماد کا ووٹ کہا جاتا ہے تو پارٹی پوزیشن دیکھی جائے اگر اس وقت دیکھا جائے مسلم لیگ نون کے کتنے لوگ ہیں اور پی ٹی اے کے جو منحرف عراقین تھے وہ اگر اس میں فارغ ہو جاتے ہیں فیصلہ کے مطابق تو اس کے بعد یہ پنجابی حکومت ان کی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد آئین کہتا ہے کہ دوبارہ جب الیکشن ہوتے ہیں دوبارہ ہوتے ہیں تو پھر جو کل تعداد ہوتی ہے اس پہ الیکشن ہوتے ہیں اب کل تعداد پہ دیکھیں تو پی ٹی اے کے وہ لوگ تو بغیر الیکشن کے بن جائیں گے جس میں سے اقلیت کے دو ممبر ہیں اور تین ہوا تین ہیں وہ قانون کے مطابق جیسے ہی وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو جو ان کے لائن میں لگے ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں باقی انشستوں پر تو الیکشن ہوگا چلی وہ تو الیکشن تین ماہ بعد ہوگا کون جیتا ہے کون ہارتا ہے ایک ٹائم ہوگا اس پہ ہوگا اب مسلم لیگ نون یہ چاہتی تھی کہ ہر صورت میں سولہ تاریخ کو اجلاس ہو اور پلاننگ یہ تھی کہ گورنر قائم قائم گورنر جو ہے وہ سپیکر بن جائیں اور جب سپیکر قائم قائم گورنر بنیں گے تو فوری طور پر ڈپٹی سپیکر سپیکر کا رول ادا کریں گے اور وہ رول ادا کر کے وہ جو اپنے مقاصر ہے وہ حاصل کر سکیں گے صحیح اچھا اس پہ دوسری طرف وہ چاہتے تھے سیکرٹی اسمبلی دیکھیں سیکرٹی اسمبلی محمد خان بٹی جو ہیں وہ کوئی مجھے ایک بات بتائیں وہ ڈھاکو ہیں کوئی چور ہیں کیا ہیں بھئی وہ ایک موزز ترین اسمبلی کے سیکرٹی ہیں قانونی آئینی حصیت انہیں حاصل ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق وہ سرہ کچھ کر رہے ہیں اب ان کو اور ان کے ساتھ جو پنجاب اسمبلی کے ملازمین ہیں ابھی تک ان کو یہی تحفظ حاصل نہیں کہ کیا وہ اسمبلی کا جلاس تو سیکرٹی اسمبلی نے بلانا ہے نا انتظامات اس نے کرنے ہیں اس کے گھر کے بعد تو پولیس پیٹھی ہوئی ہے اس کی گرفتاری کے لئے چھاپے مارے جا رہے ہیں اس کو پکنے کے لئے جو ہیں وہ قیدہ کئی جو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور آج بھی دیکھیں ان کے گھروں میں چھاپے لگیں آج ان کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اب مجھے بتائیں سیکرٹی اسمبلی کے ساتھ ایسا کبھی ہسٹری میں ہوا پہلے تو کبھی تاریخ میں یہ نہیں ہوا تھا کہ پولیس جو ہے اسمبلی کے اندر جائیں کبھی نہیں ہوا تھا اسمبلی کے اندر پولیس کے پولیس نے اندر جا کے یہ سارا کچھ کیا یہ کبھی پہلی نہیں ہوا اب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سیکرٹی اسمبلی جو ہے اچھ پہ نہ ان پر کریپشن کا الزام ہے نہ ان پر کوئی ایسی غیر قلونی کام کا الزام ہے بس کیونکہ وہ سیکٹر اسمبلی ہیں اور یہ الزام ہے کہ جو چودی پرویز لائے کی بات سنتے ہیں جب سپیکر کی ہی تو بات سننی ہے تو ان کے گھروں میں چھاپے پار رہے ہیں اصل میں یہ ہر صورت میں چاہتے تھے کہ سولہ کو اجلاس ہو اور اس اجلاس میں یہ جو جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن میں ایک پیٹیشن گئی ہوئی ہے جو ان کے خلاف لکھ کے بیجا ہوئے ہیں اس کے فیصلے کے حوالے سے جو یہ اپنا آئینی قانونی کوئی چینجنگ کر سکتے ہیں کچھ اور معاملہ کر سکتے ہیں وہ کریں وہ ان کا پروگرام ان کا پلان ہو گیا فلاپ چلا گیا یہ انہوں نے کریئر کہا جی مجھے جب تک تحفظ حاصل نہیں ہوتا ہے جب تک میں پولیس میں نے جان نہیں چھوڑتی اور دیگر معاملہ دیکھتے ہیں انہوں نے آئینی نوٹیفیشن نکالا ایک لیٹر نکالا اس کے بعد وہ چلا گیا جلاس تیس مائی پہ اب ان کو پتا ہے جس طرح حمزہ صاحب نے تقریر کی اور نے کہا جناب کہ میری تو کبینہ نہیں بننے دے رہے اور میرے دیگر معاملات ہیں تو یہ تو ان کو پتا ہے کہ یہ نہیں ہو رہا اب تیس مائی سے پہلے اجلاس ہو نہیں سکتا اگر تیس مائی سے پہلے اجلاس بلانا ہے تو اس کے لئے بھی قانون کے مطابق کہنا پڑے گا اور میں جیسے بار بار کہہ رہا ہوں منگل بدھ کو فیصلہ متوقع ہے اور اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے جو قانون اور آئین کے مطابق جا رہا ہے کہ آجے گا جس میں منحرف عراقین جو ہیں چونکہ انہوں نے ووڈ کاسٹ کر دیا ہوا ہے تو جنہوں نے ووڈ کاسٹ کر دیا ہوا ہے تو ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر وزیر اللہ صاحب کے پاس اکثریت ختم ہو جاتی ہے اور جب وزیر اللہ صاحب کے پاس آپ کیا سمجھ سیں ہیں یہ آئینی کشمکش یہ آئینی بہران کب تک جاری رہے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ اس ہفتے میں اس آئینی بہران کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا اس ہفتے ہی اس آئینی بہران کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا اور مصبت سمت میں معاملات جو ہے وہ گامزن ہو جائیں گے اکیس تاریک سے گرفتاریوں کا عمل بھی شروع ہو سکتا ہے آپ کا بھی اس لسپ میں نام شامل ہے اور بھی بہت سے لوگوں کا نام شامل ہے آپ میز بان بھی ہیں لوگوں نے اسلام آباد پیانا ہے کیا حکمت عملی ہے گرفتاریوں کے صورت میں کیا حکمت عملی ہوگی یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگاتو در کیسا کر جیت دے تو کیا کہنے ہارے بھی تو بازی بات نہیں جس حج سے کوئی مقتل ہو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں رانہ عظیم صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن ہے قیامت کی نشانیوں میں سے میں اپنے الفاظ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دجالی طاقتیں آئیں ہی نا دجال آئے گا قیامت کے قریب تو مسلمانوں کے تین گروہ ہوگے ایک گروہ ہوگا جو دجالی طاقتوں کے ساتھ مل جائے گا ایک گروہ ہوگا جو دجالی طاقتوں میں اور اپنے ہمیں جناب بین بین جناب دو طرفہ تعلقات ملے گا تیسرا مسلمانوں کا گروہ ہوگا جو دجالی طاقتوں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ پاک کی نظروں میں دنیا اور آخرت کے اندر سے گروہ وہ تیسرا گروہ ہوگا جو دجالی طاقتوں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا وہ بھائیان یہ اس وقت کتنے کروڑوں مسلمان ہیں پاکستان کے وہ تو نظریاتی طور پہ نامنسی رسالت کے نام پہ عمران خان کے ساتھ میں کہہ رہا درست ہے حکمت عملی کیا ہوگی چوہان صاحب حکمت عملی بھی بتا دے نا نہیں آپ کا بولے بھی مجھے بولنے دیں خموشی سے سنتے رہیں جنابے والا یہ تو ناموسی رسالت کی چنگ سمجھ سارے لوگ چل رہے ہیں فیاضل حسن چوہان ایک لاگنی ایک کروڑنی ایک عرب تفاہ لانت بھیجتا ہے سیاست اور الیکشن کے ٹکٹ اور الیکشن کی سیاست پہ وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ میرے جیسا بدکار اور بدکردار آدمی بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے آج اس نے دیکھ لیا پچھتے تین سالوں کے اندر کہ عمران خان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی جنگ لڑی ہے تو میں محبوب خدا کی ناموس کی جنگ لڑنے والے خاتر جناب اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا یہ بھی پاکستان کا ہر مسلمان کہتا ہے اس پہ گرفتاری وہ چھوڑو یار یہ گرفتاریاں یہ لاتھی جان یہ گولیاں کچھ بھی نہیں موقع رکھتی ہیں کتنا کریں گے اس طرح پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر عمران خان کی پاپولیٹی اور تحریک انسان پاپولیٹی بڑھائی گی تو ہر ایک چیزوں کو ٹھیک ہے یہ ایک تحریک آپ نے چلائی عوام اس کو پذیرائی بھی دے رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات ہو جائیں گے جناب آج آپ کے ٹارک شوک کے اندر آپ کا الیکشن ہے